مہنون ایسا جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈرکر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کے شادی کی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے نا تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیر زادوں سے بھدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیر زادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے نا تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہنونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیرزادوں سے بھدلہ لے پائے گی یا پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈرکر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کے شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیرزادوں سے بھتلا لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں درتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امہیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے نا تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہنونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایز ارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈرکر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیر زادوں سے بھدلہ لے پائے گی یا پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں درتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیر زادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کے شادی کی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے لڑکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے اگر وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے نا تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سنگ دل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہنونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بھدلہ لے پائے کہ یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایز ارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈرکر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیرزادوں سے بھدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بالے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں درتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امہیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہنونیسا ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنونیسا جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیر زادوں سے بھدلہ لے پائے کہ یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈر کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیر زادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیرزادوں سے بھتلا لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایسا ارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امہیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہنونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یا پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے نا تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بطلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایز ارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیر زادوں سے بھدلہ لے پائے گی یا پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈڑھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیر زادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے نا تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیرزادوں سے بھتلا لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امہیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتا جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہنونیسا ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہنونیسا جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امہیر زادوں سے بھدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈرکر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیر زادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی کہ وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سنگ دل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیزہ ان امہیرزادوں سے بھدلہ لے پائے کہ یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے قاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیزہ جو کہ کسی سے بھی نہیں درتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھے شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھے شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنی شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کھاکلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزارکمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے نا تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بدلہ لے پائے گی یا پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کھاکلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا مہرونیسہ جو کہ کسی سے بھی نہیں درتی وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جو لوگ اپنی حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو دنیا اسے کچل ڈالتی ہے میں اپنے بھائی کا بدلہ لے کر رہوں گی ان امیرزادوں سے یہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے وہ خوب اسے باتیں سناتی ہے ادھر شاہ نواز کے گھر پر شاہ نواز کی شادی کی باتیں چل رہی ہوتے ہیں جبکہ وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتے ہیں میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس پر اس کی ماں کہتی ہے کیا تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تو نہیں ہے جس پر شاہ نواز کہتا ہے بلکل بھی نہیں اس پر وہ اسی لڑکی کی بات کرنے لگتا ہے جس پر وہ لڑکی کہتی ہے تم اس لڑکی کو اتنی امپورٹس کیوں دے رہے ہو جس پر وہ بتائے گا مجھے اس لڑکی نے للکا رہا ہے میں کبھی بھی اسے نہیں چھوڑوں گا اس میں ہمت کیسے آگئے ایک وہ شاہ نواز کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے ادھر شاہ نواز کے ماں اتنی سندل دکھائی گئی ہے کہ وہ اپنے شہر سے کہتی ہے کتہ جب زخمی ہوتا ہے تو اسے پتھر نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے سامنے ہڈی رکھی جاتی ہے کیا مہرونیسہ ان امیرزادوں سے بھدلہ لے پائے گی یہاں پھر چھوڑ دے گی اپنے بھائی کے کاتلوں کو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ارگمنٹ باکس میں ضرور کریے گا